اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئے ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں یہاں پہ بھی بنا رہی ہوں جی سالن اور سالن میں میں بنا رہی ہوں جی آلو کیمہ آلو کیمہ بنانے کے لیے میں نے کیا کیا کہ برتن دیا اس میں آدھی پیالی تیل ڈالا اور دو میں نے پیاس جیسے ہم چابلوں میں چاپ کر کے ڈالتے ہیں میں نے باریک چاپ کر کے ایڈ کر دیئے تھوڑا سا اس کو کلر دے کے دو چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اس کو ہلکا سا بھونا پھر میں نے چار ٹاماٹر چاپ کر کے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں ہلکا سا بھون رہی ہوں ساتھ ہی اب میں اس کے مسالے ڈال دوں گی تو میں نے ایک چمچ لیا ہے جی نمک کا وہ ڈالا دو چھوٹے چمچ میں نے اس میں کٹی مچیں ڈالی ہیں اور ایک چمچ یہ میں ٹی سپون کے بعد کر رہی ہوں چمچ ٹی سپون والا یوز کیا ہے میں نے ایک چمچ میں نے اس میں حلدی پاورڈر ڈالا ہے ایک بڑی لائچی ڈالی ہے تھوڑا سا دار جینے کا ٹکڑا اور پھر میں نے اس میں ڈالا ہے جی ایک بڑا چمچ بھونہ اور کٹا زیرا اس مسالے کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی مطلب اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد جی مسالہ بھون کے میں اس میں ڈال رہی ہوں جی کیمہ اور یہ آدھا کلو کیمہ ہے تو میں آدھا کلو کی ہی آپ کو رسے پہ دے رہی ہوں اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی پہلے تو اس کو میں کور کر لوں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور بھونائی کے لیے ہمارا کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے پہلے میں کیا کرتی تھی کہ میں نے پانی میں ہر چیز ڈالی اور اس کو کھڑا دیتی تھی اور جب وہ بنائی پیاتا تھا اس کو بھون لیتی تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتے اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتے اس طرح جب ہم مسالہ بھون کے ڈالتے ہیں اچھا ابھی میں نے دھکنا ہٹ آیا اور اس کے بعد میں نے دو چمچ بھونہ اور کٹا ہوا دھنیا ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کی اچھی سے پھر سے بنائی کروں گی کیمے کی اچھا میں نے کیمے کوچھ ہی طرح سے گونگ لی ہے اب میں اس میں ڈال دیوں علو اچھا یہ چار میڈھاری مرچے ڈال دیوں اور جیسے یالو گل گئے تھے تو سالن ملکو ریڈی ہو گیا تھا اب میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں تو آپ کا ایڈیا ہو جائے کہ سالن کیسے بنا ہے میری عادت ہے کہ میں سالن کو ادھورہ چھوڑ جاتی ہوں آپ کو صحیح سے پروپر سے دکھاتی نہیں ہوں اس لئے میں اب آپ کو پروپر دکھا رہی ہوں نمک اور میچ مسالے ایسی چیز ہے کہ آپ اپنے حساب سے ہی رکھتے ہیں انڈوے میں نے دھنیا ڈال دیا تھا اور سالن ہمارا ڈن ہو گیا تھا میرے کی کیا اور یہ ہے جی نیکس ڈے تو میں یہاں پہ اپنے گھر کے چھوٹے مٹے کام کر رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو دو تین بڑی اچھی اچھی سی ٹپس بھی دوں گی اچھا دھنیا میں نے نا بلکل فریزر والے پانی سے اچھی طرح دھو کے اور میں نے اس کو پھیلا دیا ہے اس کو پھر میں ڈبے میں ڈال کے رکھ لوں گی تو یہ بہت بہت ٹائم چل جاتا ہے ایک دو ہفتے حرام سے چل جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ پانی چڑھایا ہے کہوہ بنانے کے لیے اور میں صرف سونف کا کہوہ بنا رہی ہوں اور اس کی اتنے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی اور ساتھ ساتھ میں ایک اور کام بھی کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ لی چھوٹی سی کڑاہی اور اس کو چڑھا دیا اور میں سوجی بھون کے رکھ رہی ہوں جب بھی میں سوجی بھون کے رکھتی ہونا تو میری سوجی میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے کبھی خراب نہیں ہوتی ہے ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اکثر خراب ہو جاتی تھی اچھا پہلے میں نے سوجی کو چھان لیا تھا کیونکہ اس میں چھوٹے 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 کیڑے ہو سکتے ہیں ابھی تو فیلال نہیں تھے لیکن پڑھنا شروع ہو بھی سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے تو اکثر میں سوجی لے کر آتی تھی کیونکہ میرے گھر میں حلوے وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں بنتی ہیں بہت ہی کم بنتی ہیں تو پھر جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی کسی ریسپی کے لیے تو سوجی میری خراب ہو جاتی تھی اچھا اب میں اس کو پریزرب کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں کہ سوجی کو میں نے چھان لیا پہلے اس کو اب میں بلکل ڈرائی روست کر لوں گی اچھا طرح سے اس کو ہلکا سا گولڈن جیسے کلر آنے لگ جائے نا اور بلکل یہ گرم ہو جائے گی جیسے کہ ہلکا ہلکا سا نا ہلکا ہلکا سا دھوان بھی نکلنا شروع ہو جائے گا تو اس کو پھر میں تھنڈا کروں گی یہاں جو پانی میرا بوائل ہو چکا تھا تو میں نے دو سونف جو دو چمچ سونف کے ڈال کے اس کو چولے کو بند کر دیا ہے اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف میں نے اس میں سونف ڈالا تھا اور یہاں پہ سوجی بھی ہماری ڈال ہو گئی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو بھون لیا تھا اس کو تھنڈا کروں گے اور پھر اس کو میں جار میں بھر کے رکھ لوں گے اور سونف ڈالا کہوا جو ہے یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے ایک تو آپ کے ڈائیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے میٹیبولزم آپ کا تیز ہوتا ہے بھوک جو بار بار سے بھوک لگتی رہتی ہے آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں میں تین چار دن سے اس کو یوز کر رہی ہوں یقین کریں مجھے بڑا ہی فائدہ ہوا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے مجھے بڑا لائٹ لائٹ سا ہلکا ہلکا سا فیل ہوتا اور مجھے جو بار بار بھوک لگتی رہتی ہے اس سے بھی میری جان چھوٹ گئی ہے اچھا ایک تو میں اپنی بیٹی کو دے دوں گی اس میں صرف میں نے ہنی ڈال ہے اور میں نے اپنے کیوے میں آدھا لیمن اور تھوڑا سا ہنی ڈال ہے یہ میں پی لوں گی آپ اس کو ڈیلی اپنے استعمال میں رکھیں یقین کریں آپ کی لائف ہی بدل جائے گی اور ساتھ ساتھ میں سافدان انڈیا بھی دیکھ رہی تھی جو کہ میرا فیوریٹ ہے آپ کو نا میں نے کافی دن پہلے دکھائی تھی ایک وہ مشینہ نم کو بنانے ہا لی تو میں بنا رہی ہوں ابھی نم کو اس کے لئے پہلے میں بیسن چھان لوں گی پیلے والی میں پیالی لے رہی ہوں اس پیالی کو لے کر میں اچھا میں نے دو پیالی بیسن کے لئے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اور میں ہر چیز چھان کے اس لئے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ برسات کا موسم گزر ہے اور برسات کے موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے آ ہی جاتے ہیں تو ہر چیز کو اتیاد سے استعمال کرنا چاہیے آدھی پیالی میں نے یہاں پہ چاول کا آٹا لیا ہے اس سے بہت زیادہ کرسپی جو ہے وہ نم کو بنتی ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے ہل دی ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے نمک میں نے تھوڑا سا اور بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ اب بھئی نمک نمکو ہے تو نمکین تو ہوگی نا اچھے اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے میں اس کا بیٹر سا بنا لوں گی لیکن گاڑے والا بیٹر بنانا ہے پتلے والا بیٹر نہیں بنانا ہے اچھے طرح سے اس کا بیٹر بنا کر اور اس کو آدھے گھنڈے کے لیے یا گھنڈے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تاکہ بیسن جو ہے وہ پھول جائے اچھی طرح سے اور بیٹر جو ہے ہمارا اور گاڑا ہو جائے آپ کی دیکھ رہے ہیں بلکل میں نے اس کو گاڑا کر لیا تھا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیا تاکہ اس کے لمس جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور اس کو وہاں پہ میں نے چھوڑ دیا تھا آدھے گھنڈے کے لیے یہاں جی ہماری سوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹنڈی ہو گئی تھی اگر ذرا سی بھی گرم ہو گی تو اس میں پھپوندی لگ جائے گی وہ ساری کے ساری سوجی بیکار ہو جائے گی اس لئے اس کو کمپلیٹلی ہنڈر پرسنٹ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے پھر میں اس کو جار میں بھر کے اور ایسے رکھ دوں گی اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ اسے ڈرائی روست کر کے رکھیں یا پھر آپ اس کو فریچ میں رکھ دیں دو چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو آرام سے روست کر کے رکھ دیتی ہوں یقین کریں میری پانچ 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 چھے مہینے یہ چل جاتی ہے سوجی اور چیزیں دیکھیں ہم لے کر آتے ہیں مہنگائی کا دور ہے جو بھی چیز لائیں اس کو اچھی طرح سے طریقے سے یوز کریں اور چیزوں کی بچت پیسوں کی بچت تب ہی ہوگی جب ہم چیزوں کا اچھی طرح سے سمجھ داری سے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے یہاں جی دھنیا جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا تھا اور میں اس کو ڈبے میں ڈال کے رکھ دوں گی پانی سے چاہیں تو آپ ڈونگا بھر کے پانی میں اس کو فریزر میں ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھو کے جب آپ اس طرح سے سٹور کر کے رکھیں گے تو آپ کے بہت ٹائم کے لیے یہ دھنیا جو ہے وہ چلتا ہے اور ابھی میں نے کڑا ہی لی اور اس میں خوب سارا تیل ڈالوں گی مجھے نمکو کھانے سے زیادہ نمکو بنانے کا بڑا مزا آیا ہے کچھ چیزیں آپ کھانے کے لیے نہیں بناتے آپ صرف اپنے ایکسپیرینس کے لیے بناتے ہیں جس کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے اچھا یہ جو نمکو میکر ہے نا یہ بڑے ہی آرام سے دراز پر مل رہا ہے اور اتنی کوئی قیمت بھی نہیں ہے شاید ہزار پندرہ سو میں ڈیلیوری چارجز کے سمیت ہی مل رہا ہے میں اس کا لنک ویسے ڈال دوں گی آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری اٹیچمنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سراخوں والی بھی ہیں تھوڑی سی لمبی والی بھی ہیں ڈیفرنٹ کر کے ہیں تو میں خیر ابھی ساری یوز کر کے آپ کو ایک دو کر کے بتاؤں گے باقی تو ساری سیم سیم ہی لگ رہی ہیں تھی مجھے اچھا یہ جب میں نے اس کو فرائے کیا نا اس والے بیٹر کو تو یہ کافی پتلا تھا ٹھیک ہے آپ نے اتنا پتلا نہیں رکھنا آپ نے ایکزیکٹ جو کنسسٹینسی رکھنی ہے وہ میں آپ کو جسٹ ابھی دکھاتی ہوں یہ کافی میرا پتلا ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں یوں فرائے کر رہی ہوں اور اتنے یہ پیارے لگ رہے تھے نا ایسے نوڈلز کی طرح گر رہے تھے اور اس میں نوڈلز بھی بنا سکتے ہیں آپ تو میں انشاءاللہ نوڈلز بھی بناوں گے گھر میں ہیلتی نوڈلز کیسے بنا سکتے ہیں یس میں اس پر ایک ویڈیو بناوں گے آپ کے بچوں کے لیے کیوں کہ بچوں کو نوڈلز بہت پسند ہوتے ہیں تو بس یہ یوں کر کے میں فرائے کر لوں گے اور ابھی میں اس کی کنسسٹینسی بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کی رکھنی ہے بلکل گاڑی گاڑی رکھنی ہے اس طرح سے رکھنی ہے تب ہی آپ کا یہ ٹول جو ہے وہ کام کرے گا اور تب ہی یہ اچھی بنیں گے اچھے میں نے جب ان کو فرائے کرنی کے لیے ڈالا تو یہ سارے آپ اس میں جڑ گئے تھے لیکن آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اور جب ان کو فرائے کر کے ہم باہر نکالیں گے تو ہاتھ سے جیسے کرنی گے تو یہ الگ الگ سے ہو جاتی ہیں جیسے ہم ان کو ڈالتے ہیں نا ویسے ہی سمجھے نکل کے باہر آ جاتی ہیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ دو کپ میدے سے کتنی ساری نمکو بہت ساری نمکو بن گئی تھی اور بڑا دیکھ کے انٹرسنگ لگ رہا تھا یہ ایک اور اٹیچمنٹ میں نے لگایا اور یہ بلکل فلاور کی طرح سے ہیں گول کو جیسے ٹکیاں سے ہوتی ہیں ویسے ہی تھوڑا بن گئے تھے تو مجھے لگا کہ یہ دہی بلے بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو اوبرال یہ کافی انٹرسنگ اور مزے کی چیز ہے گھر میں اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اور میں نے انسٹرگرام پہ اپنی پوسٹ بھی ڈالی تھی تو یہ میں اپنی پوسٹ بھی بیچ میں میں نے ڈال دی اپنے ولوگ میں نا اور جی بس ہماری نمکو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو تھنڈا کر کے میں ڈبے میں ڈال کر رکھ لوں گی کبھی دل کرے گا تو کھا لیں گے میں میں سے فرائی چیزیں آج کل میں نے کافی کم کی ہوئی ہیں کیونکہ میرا ویٹ کافی بڑھتا جا رہا ہے تو میں تھوڑا سوز کو کنٹرول کرنے کو شکر کریں لیکن ویسے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی دل کرتا ہی کھانے کو خیر جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ جی بائی بائی